وولٹیج کرنٹ کریکٹریسٹک آف ڈائیوڈ فور فائیورڈ بائیس کیس جب ایک ڈائیوڈ کو فائیورڈ بائیس والٹیج اپلائی کیے جاتے ہیں تو کرنٹ کا فلو شروع ہو جاتا ہے اس کرنٹ کو ہم فائیورڈ کرنٹ کہتے ہیں اور اسے انڈیکیٹ آئی ایپ سے کرتے ہیں ایک ریجسٹر کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ کرنٹ کی لیمٹ کو کنٹرول کیا جا سکے سو ڈائیوڈ اوور ہیٹ نہ ہو جائے ڈیمیج نہ ہو جائے جب وولٹیج زیرو ہوں گے اکروس ڈائیوڈ تو فارورڈ کرنٹ بھی زیرو ہوگا جیسے جیسے آپ فارورڈ بائیس والٹیج کو انکریز کرتے ہیں فارورڈ کرنٹ اور والٹیج اکروس ڈائیوڈ گریجولی انکریز کر جاتے ہیں کچھ پوششن اس فارورڈ بائیس والٹیج کا ڈروپ ہوگا اکروس ڈا لیمٹنگ ریجسٹر جب فارورڈ بائیس والٹیج انکریز ہوتے ہوتے زیرو پوائنٹ سیون والٹ تک پہنچیں گے ان کیس آف سیلیکون ٹائپ ڈائیوڈ تو فارورڈ بائیس کرنٹ ریپرڈ لی انکریز ہونا شروع ہو جائے گا اور جیسے جیسے آپ فارورڈ بائیس والٹیج کو بڑھاتے جائیں گے کرنٹ بھی انکریز کرے گا ویری ریپرڈ لی لیکن جو والٹیج اکروس ڈائیوڈ ہوں گے وہ زیرو پوائنٹ سیون والٹ کو کراس کرنے کے بعد ان میں زیادہ چینج نہیں آئے گا اب جو سمال چینج آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیوڈ والٹیج کے اکروس دا پوٹینشل بیریئر جو کہ زیرو پوائنٹ سیون کے بعد ہیں یہ ڈیو ٹو دا والٹیج ڈروپ اکروس انٹرنل ڈائیوڈ ریزسٹنس آف سمی کنڈکٹر میٹیریل کی وجہ سے یہ پوٹینشل ڈروپ آتا ہے والٹیج کرنٹ کریکٹریسٹک فور ریورس بائیس جب ریورس بائیس والٹیج کو ایک ڈائیوڈ کے اکروس اپلائی کیا جاتا ہے تو بہت ہی سمال کرنٹ ریورس کرنٹ آپ کو ملتا ہے اکروس دا پی این جنگشن جب زیرو والٹیج اکروس دا ڈائیوڈ ہوتے ہیں اس وقت کوئی ریورس کرنٹ نہیں ہوتا جیسے 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 آپ ریورس بائیس والٹیج کو بڑھاتے ہیں سمال کرنٹ پریڈیوز ہوتا ہے سمال کرنٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور سمال والٹیج انکریز آتی ہے اور جیسے جیسے آپ والٹیج کو بڑھاتے جاتے ہیں تو ریورس والٹیج اکروس ڈائیوڈ ایک پوائنٹ جسے ہم بریک ڈاؤن ویلیو کہتے ہیں وہاں پر پہنچنے کے بعد ریورس کرنٹ بہت زیادہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے آپ ریورس بیس والٹیج کو بڑھاتے ہیں کرنٹ انکریز ریپرلی ہوتا جاتا ہے جب کہ والٹیج اکروس ڈائیوڈ اس پوائنٹ کے بعد بہت کم بڑھتے ہیں سو والٹیج میں انکریز کم ہو جائے گا جیسے جیسے آپ والٹیج کو بڑھائیں گے ریورس والٹیج کو سو بریک ڈاؤن ریجن میں کرنٹ بڑھے گا لیکن والٹیج اس لحاظ سے نہیں بڑھ رہے بریک ڈاؤن ریجن میں ورک کرنے کے لئے آپ کو سپیشل پرپیزیٹ ڈائیوڈ بنانے پڑتے ہیں جیسے کہ زین ڈائیوڈ موسٹلی یہ نورمل آپریشن کسی بھی آرڈنری پی این ٹائپ جنگشن ڈائیوڈ کا نہیں ہوتا سو اس فیگر میں آپ ایک کمپلیٹ آور ویو دیکھ رہے ہیں والٹیج کرنٹ کریکٹر ایسٹکس اور ایک ڈائیوڈ کی جس میں فارور بائیس اور ریورس بائیس دونوں کو دکھایا گیا ہے اس اینیمیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارور بائیس میں جب ہم والٹیج کو بڑھاتے ہیں بائیس والٹیج کو بڑھاتے ہوئے کرنٹ بہت کم ہوگا جیسے جیسے ہم والٹیج بڑھائیں گے اب کچھ کرنٹ کی ویلیو بڑھے گی سو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جس کو ہم نئی پوائنٹ کہتے ہیں اور سیلیکون کی کیس میں یہ 0.7 ہے جسے ہم نے پوٹنشل بیریر بھی کہا تھا سو جیسے یہ کروس ہوگا تو کرنٹ کی ویلیو اب مزید بڑھنا شروع ہو جائے گی یہاں ڈپلیشن ریجن بھی نیرو ہوگا اور کرنٹ اب ریپرلی انکریز ہو جائے گا اب اس لحاظ سے والٹیج اتنے انکریز نہیں ہوں گے اور والٹیج کی کچھ ویلیو انکریز دیو ٹو انٹرنل ڈینیمک ریجسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے جب کہ ریورس بائس میں جیسے جیسے آپ ریورس بائس انکریز کریں گے والٹیج انکریز کریں گے مائنر سا کرنٹ ریکارڈ ہوگا اور ایک پوائنٹ جس کو ہم بریکیج پوائنٹ کہتے ہیں وہاں پہ پہ پہنچنے کے بعد سڈن انکریز آئے گا والٹیج میں ڈپلیشن ریجن اب وائیڈ ہو جائے گا اور ڈائیوڈ کی یہ کریکٹریسٹک ریورس والٹیج کرنٹ کریکٹریسٹک کہہ داتی ہے